یتعارفون بینہم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کریں گے یعنی قبروں سے نکلتے وقت وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے پھر قیامت کے دن کے احوال اور دہشتناک مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی پھر ایک دوسرے کو وہ پہچان نہ سکیں گے قیامت کی دہشت سے ان کے دل موہ میں آ جائیں گے ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن دم بدم حال بدلیں گے کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے جب وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو کہیں گے قد خسر الذین قذبوا بلقاء اللہ پورے نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِين اور وہ ہدایت پر نہ تھے یعنی انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی جو انہیں حسان سے بچا دیے یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم تباہ و برباد ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا آج زلیل رسوہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي نَعِيدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا آپ کو پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے سُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ گوا ہے ان کے کاموں پر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب اگر ہم آپ کو کچھ وہ دکھائیں جس کا انہیں ہم وعدہ دے رہے ہیں اس سے مراد عذاب ہے اور مراد یہ کہ دنیا ہی میں آپ کے زمانے حیات میں ان پر عذاب آ جائے آپ وہ عذاب ملاحظہ کر لیں اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا آپ کو پہلے ہی اپنے پاس بلالیں ان پر عذاب آنے سے پہلے تو آخرت میں آپ کو ان کا عذاب دکھائیں گے اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی زلت اور رسوائیہ آپ کی دنیا کی زندگی ہی میں آپ کو دکھائے گا چنانچہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کے عذاب دکھائے اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر کے سبب اور تقزیب کے سبب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا آگے شاہد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت میں ایک رسول ہوا جو انہیں دینِ حق کی دعوت دیتا اور اطاعت اور ایمان کا حکم کرتا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُدْيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ ہوتا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو رسول انہیں دینِ حق کی دعوت دیتے اور اطاعت اور ایمان کا حکم کرتے وہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ انکار کر دیتے منکر ہو جاتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا یعنی رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا اور جھٹلانے والوں کو عذاب سے حلاک کر دیا جاتا بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قولیہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کیلئے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منصوب ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ فلان رسول کی امت ہے یا امت سے مراد امت دعوت ہے یعنی جنہیں اس رسول نے دعوت دی جب وہ رسول موقف میں آئیں گے اور مومن اور کافر پر وہ گواہی دیں گے تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مومنوں کو نجات ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کل برز قیامت ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا اور یہ عذاب ان کے عمال کی وجہ سے ہوگا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ انکنتم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کہ اے محبوب اگر ہم آپ کو کچھ عذاب دکھا دیں دنیا ہی میں یا آپ کو ہم اپنے پاس بلالیں پھر آپ آخرت میں ان پر عذاب دیکھیں تو کافروں نے سرکشی کے طور پر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب کا وعدہ دیتے ہیں وہ کب آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں